موسیقی ورگو بلڈر سی ایم ڈی انکت گپتہ کا ساؤت ایکس ریزیڈنسی کے نوازیوں نے فوکا پتلا سبز خواب دکھا کر لوگوں کو سیک کی دھوکہ دھڑی وعدوں پر نہیں اترا کھرا بات نہیں مانی تو کریں گے ہائیوے جام تونک روڑ بیلوہ اس تھی ساؤت ایکس ریزیڈنسی ٹاؤنشپ میں 65 ویلا میں 65 پریوار نواز کر رہے ہیں وہاں کے نوازیوں کی اور سے کیمپس میں درنا پردشن ورگو بلڈرز کے مالک انکت گپتہ کے خلاف کیا گیا انکت گپتہ کا پتلا بھی فوکا گیا ماملہ تھا ورگو بلڈرز کے مالک انکت گپتہ نے 2012 میں ٹاؤنشپ ساؤت ایکس ریزیڈنسی کے نام سے بنائے جس میں 65 ویلا کے علاوہ فلیٹس بھی بنائے لوگوں کو سب خواب دکھائے کیمپس میں شاپنگ سینٹر، کلپ ہاؤس اور بہت کچھ سویدائیں دی جانے کے وعدہ کیا لاکھوں روپے کا ایک ویلا جس کی قیمت تھی خریداروں نے اس ٹاؤنشپ میں اپنا ویلا خریدا مگر انکت گپتہ اپنے سارے وعدوں سے مکر گیا جس کو لے کر وہاں کے لوگوں میں گھسا فوٹا بتایا جا رہا ہے کہ ٹاؤنشپ میں ڈاکٹر نیرج راوت نے انکت گپتہ پر آلریڈی ایک کیس کر رکھا تھا جس کا کنزیومر کوٹ کا دعویٰ ان کے حق میں ہوا نتیجہ ورگو بیلڈرز وارہ ڈاکٹر راوت کو سوت سہید پیسہ لوٹانے کو کہا گیا جس پر نو پرتیشت بیاز کی در بھی لگا کر دینے کے لیے کہا گیا سوسائیٹی کے ادھیکش ڈاکٹر سمیت گرگ نے کہا سبز خواب دکھا کر ورگو بیلڈرز نے ویلا بیچا اور اب سویداؤں کے نام پر مکر گئے اس کے علاوہ وہاں پر راستے کی زمین کلب ہاؤس اور زمین پر ویعاوسائی کمپلیکس اور پلاتنگ جی ڈی اے کے ادھیکارے سے مل کر کٹ رہا ہے وہ سوسائیٹی میں نہیں ہونے دیا جائے گا اپادیکش ایشا پروت نے بتایا کہ ورگو بیلڈرز نے سبی کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کیے اور پورا ساؤت ایکس کے واسی چھوٹی چھوٹی سویداؤں کے لیے محروم ہیں لاکھوں روپے دے کر بھی کوئی سویداؤں نہیں مل رہی ہے ڈاکٹر آزم بیگ نے کہا یا تو ورگو بیلڈرز کے مالک انکت گپتہ جو وعدے کی ہیں انہیں پورا کرے ورنہ چار سو بی سی کے تحت ان پر کاریوائی کی جائے گی اور پورا ساؤت ایکس واسی ہائیوے جام کریں گے جس کی ذمہ داری ورگو بیلڈرز کے مالک کی ہوگی یہاں ہے ان کی ذمہ داری تو بیلڈر نے لی تھی اسے اس نے کمپلیٹ نہیں کی تو there are lot many things اور اس چھوٹی 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 کو لے کے آج ہم اس سطح پہ پہنچے ہیں کہ ہماری اپنی خود کی سوسائیٹی کی ضمیم کو وہ بیچنے پہ تلاکا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا ہے کیوں یہ سوچ کے کہ یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں شاید یا تو وہ انپڑ دوان ہیں یا پھر کسی کے پاس انہا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان چینوں پہ اُلجے گا لیکن پھر from this stage I would like to tell to the builder that we are all aware of our rights we know our rights and we know how to get it from the builder and we will definitely together work on it and take our rights for the society ساتھیوں آج ہم نے South Ex Resident Welfare Society اور South Ex بائر شوشین کی طرف سے آپ نے ہیتوگی رکشہ ہیتو ایک دھرنا پردرشن کا اوجین کیا ہے جس سے کی ہمارے ساتھ جو انیائے ہو رہا ہے اس کے پرتی ہم پرشاشن کو اور سرکار کو جنتہ کو جاگروک کر سکیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 2012 میں جب یہ society launch ہوئی تھی تو ہمیں کچھ اس طرح کا نقشہ دیا گیا تھا اور ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ society کو اس طرح سے بنایا جائے گا تو اس میں میں آپ سے نیویدن کروں یہ جو جگہ ہے یہاں پہ اس کو club house بنانا تھا لیکن اب اس جگہ کو club house بنانے کی بجائے اس جگہ کو پوری یہ والی جگہ جو ہے اس پہ plots کے لیے convert کرا لیا ہے اور اب club house بنانے کی جگہ یہاں plot بنا کے بیچے جا رہے ہیں اور یہ جو جگہ ہے جو ہمارے آنے جانے کا رکشہ رستہ ہے اس کو بھی آج کی تاریخ میں بیلڈر نے جے ڈی اے کے عدیکاریوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اس کو extension plan کے لیے reserve کر لیے جبکہ یہ بھومی ہماری ہے اور society کی ہے یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بریف بتایا تھوڑا club house جو ان کو بنانا تھا ہمیں وہ لگ بگ 35,000 square fit میں بنانا تھا لیکن آج کی تاریخ میں paper پہ تو کوئی club house بنانا کی بات ہی نہیں کر رہے کیوں گی جس جگہ وہ بتا رہے ہیں plot بھی ان کے اپنے ہے بات چالو ہوتی ہے 2012 سے جب انہوں نے یہ چالو کیا اس کے بعد 2017 کے قریبان انہوں نے ارد وکسٹ society کا completion certificate واپس جے ڈی اے کے عدیکاریوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے لے لیا اور اسی certificate کے کو دکھا کے انہوں نے ریجسٹرار کوپرٹیو کے یہاں اس society کو ریجسٹرار کرا کے ہمارے یہاں سے یہ اپنے جو ارد وکسٹ society تھی اس کو دیکھ رہے کے جمعیداری سے مکت ہو کر چلے گئے اور اس کے بعد جب ہم نے بار بار ان سے نویدن کیا کہ یہاں پہ club house بنایا جائے club house بنایا جائے تو اس کو ٹالتے رہے ٹالتے رہے ٹالتے رہے اس باوت میں نے ایک شدہ سپرہ تھانے میں ان کے خلاف 400 بی سی دھوکہ دڑی اور بہی مانی کے آروپ میں ایک پراتھمی کی درج کرائی جس پر کچھ دن پہلے مانی میرے آروپوں کو پراتھمی روپ سے ستے مانتے ہوئے بیلڈر کے خلاف سنگیان لینے کے آدیش جاری کیے ابھی ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بہی مانی ہو رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کے مادیم سے شہر کی جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ پلوٹ بیچ رہا ہے وہ پلوٹ خریدنے والے اس سے سجگ رہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں واپس ہماری طرح ان کے ساتھ کپٹ اور بہی مانی کرنا چاہتا ہے سر یہ فرم برگو بلڈ بلڈ سٹیٹ لیمیٹیڈ ہے اس کا انکمپا ٹاور میں ایمائی روڈ پہ ہے اور اس کے ڈائریکٹر شری انکت گپتا ہے کئی بار بات ہوتی ہم نے کئی بار ان کو آمن تریت کیا ہم سے بات کر لیں وہ ہر بار اس کو ٹالتے ہم نے اس میں بھی ان کو نمتران بھیجا کی آپ آئیں اور ہماری ہمارے ساتھیوں کی جو آشنکہ ہیں دور کریں لیکن وہ ہماری بات سر میں ڈاکٹر سمید گر اور ساؤٹ ایکس ریزن ویلفر سوسائٹی گر یہاں بہت ساری دکت ہیں جو آپ سب کے سامنے ابھی ڈاکٹر سمید گر کے دوارہ بتائی گئی ہیں اور میں یہ ہی چاہتی ہوں آپ لوگوں سے بس ایک 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 ایشورنس چاہتی کیونکہ ہم لوگ ہی یہاں فزے ہوئے ہیں آگے اور لوگ آکے یہاں پر کتنے villas ہیں کتنے vlats ہیں یہاں لگ 65 villa ہیں یہاں ابھی 65 family رہ رہی ہیں اور بہت ساری دکتیں ان کو آتی ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر سے بہت دور رہتے ہیں تو یہاں سے آنا آپ نے کسی پی چیز کا کنون نہیں ملتا ہمیں سپوز ہمیں جانا ہے تو ہم ہماری گانیوں سے نہیں جا سکتے ہمیں کیونکہ ٹیکسی لینی پڑتی اس کے لئے ٹیکسی نہیں آتی بچوں کی سکول کی بس نہیں آتی اور کوئی ٹیوشن پڑھانے والے ٹیچر نہیں آتے ان کے لئے ہمیں زیادہ ایکسٹرا پی کرنا پڑتا ہے بہت ساری سمجھ ہیں جن کو لگے کر ہمیں یہاں پیس کرنا پڑتا ہمیں پیچھے جو انہوں نے کسی نام کے ایک بیلڈنگ ہے جس کے اندر ابھی اپنا آفیس چلا رہے ہیں اس کے اندر اپنا ایک سپر مارکٹ ساریو جگ ساؤت ایکس بائرس اسوسیییشن گیارہ جون کو سبھی ماننی ساؤت ایکس ریزیڈنسی کے سدسیوں کی ایک بیٹھک اس کیمپس میں ہوئی اور سب نے یہ تیئے کیا مل کر کہ بیلڈر جو ہماری بات نہیں سن رہا ہے ریگولر ہم کو دھوکہ دری پر دھوکے دی جا رہا ہے منمانی کیے جا رہا ہے کیونکہ اسوسیییی میں سبھی سبھی لوگ رہتے ہیں یہ پریاس ہوئے مل بیٹھ کر کے کوئی بات کر لی جائے وارتہ سے کوئی مدیم راستہ نکل جائے لیکن وہ صرف بات کرنے کو ہی سب لوگ دو تین مہانگوں کو لے کر کہ یہاں پر اکھٹا ہیں سب سے پہلی مہانگ تو یہ ہے کہ جو سپنا ہم کو دکھایا تھا ولا خریدتے وقت اور یہ جو سوسائیٹی کو بناتے وقت اس میں آپ کو دکھایا ایک بڑا سا بروشر پچاس پیج کا بنا کر دکھا گیا اور وہ جن کا اس نے وعدہ کیا تھا لکھت میں سمجھوتا کر کہ میں وہ ساری ایمینیٹی سوسائیٹی کو اور سوسائیٹی کے سدھشوں کو پروائیڈ کراؤں گا پیچھے جس 35000 فٹ بھومی پر ہم کو کلب ہاؤس بنا کر دینا تھا اس جگہ پر جی ڈی کے عدیقاریوں سے ملی بغت کر کے غلط طریقے سے پتے بنا کر کے اور ان کو پلات بیشنے کی یوجنہ ہے کچھ بیش بھی دیئے گئے شاید ایسا کچھ پتہ چلا ہے ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلی فرصت میں وہ تمام نقشے جی ڈی کے عدیقاریوں سے مل کر کے نرست کرائے جائیں اور وہاں دینے کورپس فنڈ کے نام سے ہم لوگوں سے جو فنڈ دیا ہے وہ آج تک واپس نہیں کیا بیلڈر کی خود کی کچھ پروپرٹیز یہاں ایسی ہیں جس سے ان کو فنڈ دینا ہوتا ہے آج تک پچھلے سات سالوں میں ایک روپیہ بھی بیلڈر دوارہ فنڈ آپ کو دکھایا ہے اس پورے رستے کو ہڑپنے اور اس پر بڑا بازار بنا کر لوگوں کو بیچنے کی تیاری ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا رستہ اور یہ جو پیچھے کمپلیکس آپ دیکھ رہے ہیں اس شاپنگ کمپلیکس کے اوپر بھی کچھ بیلڈنگ کھڑی کر کے اور بیچنے کی تیاری ہے جبکہ یہ ساری چیزیں سوسائیٹی کو دیے جانے کے لیے اس کو پابند ہے ہمارے بیلڈر مہدے آدھرنی انکت گپتا جی سے ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ نکال ورنہ ہم اگلے تین چار دن کا اس کی ذمہ داری پولیس پریشاسن کی ہوگی جی دیے کے عدھکاریوں کی ہوگی کہ ہمارے ساتھ گھور انیائی ہو رہا ہے ہم یہ بھی کریں گے کہ اٹھارہ تاریخ کے بعد ایک اور چار سو بیسی کی ریپورٹ شدہ سپرہ تھانے میں درج کریں گے پھر اگر وہ جیل جائے گا تو اس کی ذمہ داری یہاں کے نوازیوں کی نہیں ہوگی ان کے اپنے کار نمو کی ہوگی تیسرا اور بڑا ایکشن ہم لوگ یہ لینے جا رہے ہیں کہ اٹھارہ تاریخ کے بعد سوسائیٹی کے سبھی پتہ ادھکاری اور ساؤت ایکس تائرس اسوسیییشن کے سدہ سگھن بیٹھ کر یہ تہہ کریں کہ ہم اپنی بات کو رکھیں تاکہ نیا ایلے میں اور جیلی ادھکاریوں کے سامنے ہم اپنی جائز بانگوں کو پرستط کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ ڈیمانڈ مانی جائے اور انکیت گھتا جی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایسا راستہ نکالیں جس سے یہ ورود اور گتی رود سمارت ہو سکے ڈینکیو ڈینکیو